بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا پر کرم ہوگا آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی خجور کا ملک شیک بہت ہی زبردست فیدب مند اور ہیلدی ملک شیک ہے تو خجور کے ملک شیک جو ہے وہ خاص طور پر جن کو ایرن کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے لیے بہت زبردست ہے کلشم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت زبردست یہ شیک ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ شیک خود فیدب مند ہے تو چلیے جی ہم سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا خجور کا شیک بنانے کے لیے میں نے تقریباً جی پانچ سے چھے عدد جو ہے میں نے خجوریں لے لی ہیں جتنی کوشش کرے نرم ہو خجور اتنا ہی زبردست آپ کا شیک بنے گا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے جی یہ دودھ یہ تقریباً جی دو گلاس ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کو بنا لیتے ہیں اچھا بھائی جی یہ دیکھیں جی ایک پانچ ٹھیک ہو گیا جی پانچ میں نے خجوریں ڈال لی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا پہلے اس طرح کریں کہ خجور جو ہے جتنی زیادہ بلینڈ ہو جائے نا وہ زیادہ بہتر ہے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا زیادہ دودھ ڈالیں گے ٹھیک ہے جی تاکہ اچھے طریقے سے یہ بلینڈ ہو جائے یہ لے جی ماشاءاللہ زبردست قسم کا شیف جو ہے وہ تیار ہو چکے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ہیلذی شیک ہے اس کو پیئیں ٹھیک ہے جی روز اگر پی سکتے ہیں تو روزانہ پیئیں ٹھیک ہے جی اگر روز نہیں تو ہفتے میں دو تین دفعہ لازمی اس کو پیئیں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ ایرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت زبردست ہے اس کے علاوہ کیلشن کی کمی کو بھی اس کے علاوہ یہ دماغ کی مضبوطی کے لیے بھی یہ شیک جو ہے بہت مفید ہے اس میں میں نے چینی شامل نہیں کی کیونکہ قدرتی طور پر خجور مٹھی ہوتی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ایک چمچ ڈال سکتے ہیں تمام افراد اس کو پی سکتے ہیں بچوں کے لیے بھی یہ شیک بہت مفید ہے اس شیک کو بنائیں پیئیں اور صحت من زندگی گزاریں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ